دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد بے عدد المزمین والخصائص ناظرین ٹی آر ڈاٹ ٹی وی السلام علیکم دوستو ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں اویس بھٹی صاحب انہوں نے فرمائش کی کہ برے لوگوں سے دوستی ختم کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں اور انہوں نے بتایا کہ جدائی کا وظیفہ بتا دیں یعنی کہ کوئی ایسے دوست ہیں اور جو کہ برے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے دوست کے ساتھ ان کی دوستی رہے ان کے دوست ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن کوئی برے دوست ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں دوستی ختم ہو جائے یا جدائی کا وظیفہ بتا دیں تو ایک ایسا خوبصورت وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو اس پوری ویڈیو کی سمجھ میں آ جائے گی اور اس وظیفہ میں جو جو لوازمات آپ کو بتائے جائیں آپ وہ لوازمات پہلے سے جمع کرنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر چونسٹھ سے پینسٹھ کا درمیانی حصہ ہے وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةِ وَالْبَوْزَاِ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ آیت مبارکہ ہے اور جب آپ نے کسی کی دوستی ختم کروانی ہو یہ میرا مجرب اور ذاتی وظیفہ ہے اور حیرت انگیز طور پر اس کے نتائج ہمیں ملے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بینگل نے چاہے گول ہو یا لمبائی میں ہو آپ چھوڑی کی نوک سے اس آیت مبارکہ کو لکھیں اس طریقہ سے لکھیں وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمْ اب اس کا نام لکھیں جو دوست ہے آپ کا الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْدَاِ اب اس کا نام لکھیں جس کے درمیان آدعوت کروانی ہے الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ لکھیں اب یہی آیت مبارکہ بینگل کے دوسری طرف بھی لکھ دیں اور اس آیت مبارکہ کو لکھنے کے بعد آپ نے یہی آیت مبارکہ اسی بار پڑھنی ہے اسی بار پڑھنے کے بعد چھوڑی کے ایک ہی وار سے اس کو دو ٹکڑے کر دینا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی قبرستان کے ایسے قبرستان میں جائیں جس کے درمیان میں رستہ ہو تو آپ نے اس بینگل کو کسی کپڑے میں یا کسی شاپر میں لپیٹ لینا ہے ایک رائٹ ہینڈ میں ایک لیفٹ ہینڈ میں پکڑنا ہے قبرستان کی دیوار کے ساتھ بڑے آرام سے کونے میں اس کو رکھنا ہے ایسی جگہ پر باہر سے ہی رکھ دینا ہے کہ جہاں پر کسی کا پاؤں نہ پڑے بیعذبی نہ ہو بے حرمتی نہ ہو اسی طرح سے لیفٹ سائیڈ والا لیفٹ سائیڈ کے اب آپ نے اسی آیتہ مبارکہ کو وہاں پر جب ورد کیا پھر آپ نے اسی بار باہر کھڑے ہوگا پڑنا ہے کسی سے باتچیت نہیں کرنی ہے پڑتے ہوئے اور پھر آپ نے سیدھا گزر جانا ہے وہاں سے واپس نہیں پلٹنا ہے اس رسے سے آپ نے سیدھا آگے کی طرف نکل جانا ہے اپنے گھر کی طرف اور اس وظیفہ کو ایک بار کرنے سے ہی اس کے نتائج ملتے ہیں اور اگر آپ کو ایک بار کرنے سے نہ نتیجہ ملے تو پھر آپ اس وظیفہ کو ہفتے کے روز سے اسٹارٹ کریں ہفتہ اعتوار سموار اور منگل اور بودھ یہ پانچ روز آپ اس کو ایسے ہی کریں گے تو جتنی بھی دوستی ہوگی وہ ان میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے اور جدائی ہو جائے گی یہ وظیفہ والدین اپنے ان نافرمان بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم نے فلاں شخص سے لازمی شادی کرنی ہے فلاں لڑکی سے لازمی کرنی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کریکٹروائیس صحیح نہیں ہے اور بچہ نہ سمجھ ہے اور اس کے حق میں یہ اچھا نہیں ہے لیکن وہ نہیں مان رہی یا نہیں مان رہا ہے تو پھر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس کی برکات سے اب تک میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہ وظیفہ کیا ہے ہمیں کبھی ناکامی نہیں ہوئی تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں آیت مبارکہ ایک بار پھر سننے وَالقَئِنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَتِ وَالْبَغْضَائِ قیامت تک کے دن کے لئے اس کا ترجمہ ہے تو دوستو اس وظیفہ کو کریں آپ اور جو اس سے فائدہ دینا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ پاک نے کس کس طرح کے راز قرآن پاک میں رکھ دی ہیں لیکن صرف کھول کر ان نشانیوں کو ہم سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے موجزات رونما ہو جاتے ہیں اور جو کھول کر نہیں ان کو پڑھ سکتا اور سمجھ نہیں سکتا تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو من سکیں ملو یا ایوہ مزم ملو یا ایوہ مزم ملو یا ایوہ